اگر آپ ایک خاتون نیوز اینکر کو بیس منٹ تک ٹی وی پر خبریں دیتے ہوئے موسطقل دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی گندہ خیال نہیں آتا آپ کے ذہن میں کوئی حلچل پیدا نہیں ہوتی تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے پھر آپ کے کوئی مسئلہ ہے آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے مطابق وہ عورت کو دیکھتے ہوئے میک اپ کے ساتھ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کچھ پرابلم ہے آدمی میں آپ لڑکی کو بیس منٹ تک دیکھیں آپ کے دل میں حلچل نہیں ہوتی ہے مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں بہت ساری کنٹروورسیز ہیں جو ان کی ذات سے پاکستان آنے کے بعد اٹیشڈ ہوئی اور میرا خیال تھا کہ اس پر بات نہ کی جائے لیکن بہرحال یہ ایک ایسا ویڈیو کلپ تھا کہ مجھے لگا کہ اب ذرا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے حوالے سے گپتگو ضرور کی جانی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بہت ساری خدمات ہیں دین کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے وہ ایک مطبر شخصیت اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چند باتوں سے اختلاف کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی پوری شخصیت سے یا ان کے کاؤس سے یا ان کے مقصد سے یا ان کی پوری جد و جہد سے اختلاف کر رہے ہیں سو یہ بات ضرور ذہن میں رکھئے گا تو سب سے پہلا اختلاف تو مجھے اس بات پر ہے کہ علماء دین کو علماء کرام کو اپنی ذات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عزیوم نہیں کر لینا چاہیے یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ جیسا وہ سوچتے ہیں سب کے سب لوگ ویسا ہی سوچتے ہوں گے یعنی زاکر نائک صاحب نے یہ اعتراف کیا اس کلپ کے اندر کہ میرے مطابق اگر بیس منٹ تک ایک خاتون نیوز انکر کو ٹی وی پر خبریں دیتے ہوئے دیکھ کر کسی کے ذہن میں کوئی گندی سوچ پیدا نہیں ہوتی کوئی حل چل نہیں ہوتی تو اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اس کا مطلب کہ ڈاکٹر زاکر نائک اگر بیس منٹ تک کسی بھی خاتون کو میک اپ میں دیکھتے ہیں ٹیلی ویشن کے اوپر وہ کوئی ڈراما نہیں کر رہی وہ کوئی فلم نہیں کر رہی وہ ناچ نہیں رہی وہ گاہ نہیں رہی اس نے کوئی بہودہ لباس نہیں پہن رکھا ایک نیوز انکر جو ایک مناسب کپڑوں کے اندر ہوتی ہیں انہیں دیکھ کر اس کا مطلب ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے ذہن میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کے ذہن میں حل چل ہوتی ہے تب ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابنارمل ہے کوئی آدمی تو یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ سب کے ذہن میں گندہ خیال پیدا ہوتا ہوگا ممکن ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے برعکس بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہوں جو خبروں پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہوں کہ وہ کیا بات کہہ رہی ہیں وہ فلفتین کے بچوں کی شہادت کی بات کر رہی ہے وہ نیوز انکر وہ بیروت میں ہونے والے حملوں کی بات کر رہی ہے وہ پاکستان کے سیاسی معاملات کی بات کر رہی ہے وہ مہنگائی کی بات کر رہی ہے وہ لوگوں کا رونہ پیٹنا دکھا رہی ہے جو مہنگائی سے بیروزگاری سے تنگ ہیں اس پر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا فوکس ہو بجائے اس کے کہ وہ خاتون نیوز انکر کو دیکھ کر اپنے ذہن میں حل چل پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے زاکر نائک صاحب کو یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے تھا کہ ایک معاملہ اگر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہو یعنی اگر وہ بیس منٹ تک کسی عورت کو گندہ خیال ذہن میں لائے بغیر نہیں دیکھ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی مرد یا کوئی بھی شخص کسی عورت کو گندہ خیال ذہن میں لائے بغیر بیس منٹ تک نہیں دیکھ سکتا بہت سارے لوگ ایسے ہیں میرا خیال ہے کہ جو یہ کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں تو پہلی بات تو مجھے اس بات پر سنگین اعتراض ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کانٹنٹ دیکھتے ہیں جو خبریں سنتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بات کی جاری ہے کیا تجزیہ پیش کیا جارہا ہے بجائے اس کی کہ وہ مستقل اپنے ذہن میں گندے خیال لاتے رہیں تو مجھے لگا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن پر